بسم اللہ الرحمن الرحیم دلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکھا رہے ہو درجِ دل واقعہ تو سامعین نے بارہ پڑھا اور سنا ہوگا مگر شاید بہت کم حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ دل کے مشہور عالم و فاضل و فقاری و شائر مرزا دل قادر بے دل عظیم آبازی رحمت اللہ علیہ کا ہے و ایک مرتبہ بیٹھے داری کی مدار رہے تھے ایک صاحب دل فقیر وہاں سے گزرا اسے اس مشہور قاری اور نادخاں کے داری مدانے پر بڑا افسوس ہوا اس نے تعجب سے مرزا ابل قادر بے دل حبت اللہ علیہ سے پوچھا بابا ریشمی تراشی علیمیہ داری مدار رہے ہو بے دل نے شائرانہ انداز میں جواب دیا جناب داری تو مدارا ہوں کسی کا دل تو نہیں بکارا ہوں فقیر بھی حاضر جواب تھا اس نے کہا ارے میاں آپ کسی اور کا نہیں بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں بے دل نے ایک چھیک لگائی اور کہا راست میں گوئی سچ کہتے ہو اس کے بعد داری مدانے سے انہوں نے توبہ کر لی آج کل ریڈیو، ٹی وی اور اسکولوں اور کالجوں میں ایسے قاری اور نادخان کسرس سے دکھائی دیتے ہیں جو اپنی مترنیم اور پرسوز آواز میں جب قرارت کرتے یا ناد پڑھتے ہیں تو لوگ جھوم جھوم اڑتے ہیں ان قاریوں اور نادخانوں کی زبانیں مدینہ مدینہ کہتے ہوئے بھی نہیں تھکتی ہیں لیکن ان کی صورت اور صیرت مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعہ نمیل نہیں کھاتی وہ داری بھی مڑھاتے ہیں سیکریٹ نوشی بھی ہے مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات میں بھی بے دریگ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ عشق رسول کی اجارتازی کے دعوے بھی کرتے ہیں کاش وہ بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کریں